آج جو ہم سٹوری سنیں گے وہ ہے شہزادی اور جن شہزادی نگار بانو بہت ہی حسین و جمیل تھی بادشاہ کی واحد اولاد تھی بادشاہ اور ملکہ اس کی خوبصورتی اور خوبصیرتی کی بنا پر اسے بے حق چاہتے تھے اور اس کی ہر خواہش پوری کر کے اسے دنیا کی ہر نعمتوں اسائش دیتے تھے مگر اس میں ایک جسمانی عیب بھی تھا وہ ایک ڈانگ سے لنگڑی تھی جس نے اس کے حسن کو کم کر دیا تھا اس عیب کے سبب اس کا ابھی تک کسی ملک یا ریاست سے کوئی بڑا رشتہ نہ آیا تھا شہزادی نگار بانو بچپن سے لنگڑی نہ تھی بلکہ اس کے ساتھ ایک عجیب و غریب واقعہ پیش آیا جس کے بعد وہ معذور ہوئی ہوا کچھ یوں تھا کہ ایک روز شہزادی محل میں اپنی سہیلیوں کے ساتھ کھیل رہی تھی کہ ان کے سامنے ایک ناگن جو کہ اس وقت ایک چھوٹا سا بچہ بھی تھا باہر نکل آیا جسے دیکھ کر شہزادی کی دوسری سہیلیاں بھاگ گئیں مگر ندر نگار بانو نہ بھاگی بلکہ اس نے آگے بھڑ کر ناگن بچی کو مار دیا رات کو جب وہ سو کر صبح بیدار ہوئی تو اس کی وہی ٹانگ جس سے اس نے ناگن بچی کو مارا تھا لنگڑی ہو گئی بادشاہ نے شہزادی کا ہر ملک کے قابل طبیب سے علاج کروایا مگر شہزادی کی معذوری سے نجات نہ پاس سکے وزیر ایک دن بادشاہ کے پاس آیا اور اسے خوش خبری دی کہ اب آپ کو شہزادی نگار بانو کی شادی کی فکر نہیں کرنی چاہیے بادشاہ نے حیرت سے کہا کیا مطلب ہے وزیر نے کہا حضور میں سچ کہہ رہا ہوں اس کے بعد بادشاہ نے کہا بیٹی کی شادی کی فکر باپ کو نہ ہوگی تو کس کو ہوگی بادشاہ سلامت میرا یہ مطلب نہیں بلکہ آپ کے لیے خوش خبری ہے کہ شاہی نجومی نے زائچہ نکال کر بتایا کہ جلد ہی شادی ہو جائے گی بادشاہ کو کچھ اتمنان نصیب ہوا پھر ایک سرکاری اہلکار نے آ کر اطلاع دی کہ بادشاہ سے قریب ملکہ شہزادہ ملنے آیا ہے بادشاہ کی آئے روز کسی نہ کسی بادشاہ یا شہزادے سے ملاقات ہوتی رہتی تھی بادشاہ نے اسے محل میں لانے کا حکم دیا تو شہزادے نے سب سے پہلے آ کر بادشاہ کو سلام عرض کیا پھر بادشاہ نے اسے بیٹھنے کو کہا اور پوچھا شہزادے کیسے آنا ہوا شہزادے نے کہا وہ شہزادی نگاربانوں سے شادی کرنا چاہتا ہے بادشاہ کو اس کی خواہی سن کر حیرت اور مسررت ہوئی ابھی اس نے اپنا جملہ مکمل ہی کیا تھا کہ دروازے کے اندر سے دھوان محل میں تاخل ہوا اور پھر جب دھوان غائب ہوا تو ایک طاقتور اور بھیانک جن ظاہر ہوا دربار کے کچھ لوگ تو اس کی دہشت سے ہی بہوش ہو گئے کئی وہاں کھڑے تھر تھر کانپ رہے تھے مگر بادشاہ اور شہزادہ اپنی جگہ پر موجود تھے پھر اس کے بعد جن نے ایک کہکہ لگایا اور گرجدار آواز میں بولا کہ یہ شہزادی مجرم ہے اور میں اس کی شادی کسی قیمت پر نہیں ہونے دوں گا جن کو دیکھ کر ہی سب کی زبانیں بند ہوئی تھی اس لیے کسی کی زبان سے کوئی لفظ ادا نہیں ہو پا رہا تھا آخر شہزادے نے قیمت کی اور آگے بڑھ کر بولا یہ شہزادی تمہاری کیسے مجرم ہے جن دوبارہ انچی آواز سے بولا میری بیٹی ناغن کے روپ میں محل میں شہزادی اور اس کی سہیلیوں کا کھیل دیکھ رہی تھی کہ اسے دیکھتے ہی تمام اس کی سہیلیاں بھاگ گئیں مگر شہزادی نگار بانوں نے آگے بھر کر میری بیٹی کو جو اس وقت ناغن بچی کے روپ میں تھی کچل ڈالا اور میں اپنی اکلوتی اولاد سے ہمیشہ کے لیے محروم ہو گیا مجھے جب پتا چلا تو میں نے شہزادی کو لنگڑی بنا دیا پھر اس نے شہزادے پر وار کیا شہزادے نے بڑی پھرتی سے یہ وار اپنی ڈال پر روک لیا پھر شہزادے نے ایک زوردار وار چن پر کیا اگر اس کا وار خالی چلا گیا پھر دونوں میں زوردار مقابلہ شروع ہو گیا ہر طرف تلواروں کے ٹکرانے کی آوازیں گونجنے لگیں جن خود کو ایک ماہر تلوار بات ثابت کر رہا تھا اور ایسے ایسے ماہرانہ کرتب اور داؤ پیچ دکھا رہا تھا جو اس سے قبل کسی آنکھ نے نہیں دیکھے تھے مگر اس کے مقابلے میں شہزادہ بھی بڑی مہارت سے اس کے مقابلے پر ڈٹا ہوا تھا اور اپنے فن کی داد لوگوں سے حاصل کر رہا تھا پھر ایک موقع ایسا ہوا کہ جب شہزادے نے دیکھا کہ جن کو شکست دینا اتنا آسان نہیں تو اس نے اللہ اکبر کا ایک بلند آواز سے نعرہ لگایا اور اس پر تلوار سے پوری قوت سے ایسی ضرب لگائی کہ جن کی تلوار کے دو ٹکرے ہو گئے اور جن لڑکھڑا گیا اس کے بعد شہزادے نے جن سے کہا یہ شہزادی بھی بادشاہ کی اکلوتی اولاد ہے کیا اسے عذیت دے کر تمہاری بیٹی واپس آ جائے گی شہزادے نے دیکھا جن کی آنکھوں سے آنسو ٹپک رہی ہیں اس نے بھری ہوئی آواز میں کہا ہاں تم ٹھیک کہہ رہے ہو شہزادی نے نادانی میں میری بیٹی کو مارا ہے وہ بے قصور ہے میں اپنی بیٹی کا وہ قتل ماف کرتا ہوں تم شہزادی سے شادی کر سکتے ہو اس کے بعد جن نے شہزادی کو ٹھیک کر دیا اور پھر شہزادہ اور شہزادی ہسی خوشی رہنے لگے اسی طرح اس کہانی کا اقتتام ہوا اگر آپ نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور پریس کریں تاکہ اگلی ویڈیو آپ کو مل سکے